دوستو جیسے کی آپ جانتے ہیں کہ آج کل ہر کوئی زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا چاہ رہا ہے اور آج کل کما بھی رہے ہیں کافی سارے ایسے اونلائن سوسس ہیں جہاں سے یہ کیا جا رہا ہے جیسے کی یوٹیوب بلوکس ایفلیٹ مارکٹنگ بٹ ایپ ڈویلپر اس سے ہٹ کے اپنے ایپ سے بھی کافی سارہ پیسہ کمان رہے ہیں جو ایپ ڈویلپر یہ جانتے ہیں کہ کیسے ایپ کریٹ کیا جاتا ہے یا ایپ ڈویلپ کیا جاتا ہے وہ کافی ایزیلی سے وہ اس سے ارن کر رہے ہیں بڑ جن کے پاس پروگرامک سکلز نہیں یا کوڈنگ سکلز نہیں ہیں تو وہ کیسے ایپ کریٹ کر سکتے ہیں اور کیسے اس ایپ کو کریٹ کر کے یا ڈویلپ کر کے اپنے اس ایپ سے پیسہ کما سکتے ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتانے جا رہا ہوں کہ ہاو ٹو کریٹ ایپ ویڈاوٹ کوڈنگ فری یہ فل ویڈیو آپ کا اسی ٹوپک پہ آدھارت ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ فری ایپ کی ایشن کیسے کر سکتے ہیں ہائی گائز ویڈکوم ٹو مائی چینل ایم جی ٹیک میں ہوں آپ کا ہوسٹ سریندر تو جس ویب سیٹ کو یوز کر کے ہم ویڈاوٹ کوڈنگ سکلز ایک ایپ کریٹ کر سکتے ہیں اس کا نام ہے انڈروو ایپ میکر یا موبائل ایپ بیلڈر اس ویب سیٹ کو یوز کر کے ہم انڈروو ایپ کر سکتے ہیں انڈروو ایپ بیلڈر کے کافی سارے یوزفل فیچرز ہیں جیسے کی کسٹم ڈیزائن ہم اپنے انڈروو ایپ کا جو اپیرنس ہے وہ اپنے اکورنگ ہی اس کو کسٹمائز کر سکتے ہیں اپنے ایپ میں ہم فوٹو گیلری کو انکلوڈ کر سکتے ہیں پیڈی ایپ جو فائز ہوتی ہیں ان کو اپلوڈ کر سکتے ہیں اس کا مین فیچر یہ ہے کہ ہم یہاں پر اپنے جو ایڈ مو فیس بک اور انڈروو سے جو ایڈز ہون کو پیس کر کے وہاں سے ان کر سکتے ہیں انڈروو ایپ میکر سے ہمیں ایپ بیلڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے یہاں پر لوگن کرنا ہوگا تو میں سب سے پہلے یہاں پر سائن اپ کروں گا تو سائن اپ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر اپنی جو ڈیٹیلز ہیں وہ فل کر کے اس کو لوگن کرنا ہوگا تو لوگن کرنے کے بعد آپ کے پاس جو انڈرومو کا ڈیش بڑڈ اوپن ہو جائے گا تو رائٹ سائٹ پر آپ کو create near project پر کلک کرنا ہے تو اپنے project کا کوئی بھی نام دے سکتے ہیں تو یہاں پر فور ایکزامپل میں سیمپل اس کا نام دیتا ہوں اس کو create کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ساری اس کے جو features ہیں وہ دکھائی دے رہے ہیں ایپ create کرنے کے activities, theme, global style settings, monetization service, build اور رائٹ سائٹ پر آپ کو اس کا preview دکھائی دے گا کہ آپ کا جو آپ develop کر رہے ہو ایپ وہ کیسا دکھائی دے رہا ہے تو چلیے سب سے پہلے ہم theme select کرتے ہیں جو اپنے ایپ کا ہم select کرنا چاہتے ہیں ایپ with addromo کو develop کرنے کا جو benefit ہمیں ہے یہ کہ ہمیں یہاں پر کافی ساری جو ایپ کو customize کرنے کی features ہیں جہاں settings ہیں وہ provide کی جاتی ہیں سب سے پہلے آپ کو addromo پر اپ create کرنے کے لیے آپ کو ایک theme چاہیے تو یہاں پہ کافی سارے جو pre-built themes ہیں وہ provide کیے جا رہے ہیں تو ہمیں ان میں سے کوئی بھی ایک theme select کرنا ہے دیکھیں یہاں پہ horizontal scroll کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سارے ہمیں theme provide کیے جا رہے ہیں تو یہاں education کا ایک theme ہے wallpapers کے لیے کوئی theme create کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے یہاں پہ ہے news کے لیے local business کے لیے events کے لیے fashion کے لیے music کے لیے کوئی app create کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے یہاں پہ themes ہیں تو یہ education کا theme جو ہے ہم یہاں پہ select کریں گے تو یہاں پہ اپنے app کا جو ہم نام دیں گے تو یہاں پہ کچھ بھی نام دے سکتے ہیں ہم تو for example میں یہاں پہ sample app آپ کو just دکھانے کے لیے یہاں پہ اس کو نام دے رہا ہوں تو اس کے بعد ہمیں build this app کرنا ہوگا welcome to endromo app maker تو جیسے کی ہمارا جو app ہے اس کا جو ہمیں preview دکھائی دے رہا ہے app preview this is a preview of your app all the changes you perform in app edited dashboard are visible here in real time تو جو بھی آپ یہاں پہ customization کریں گے وہ real time پہ آپ کو یہاں پہ right side پہ دکھائی دیں گی تو سب سے پہلے یہاں پر app activities ہمیں ایک option دکھائی دے رہی ہے تو app activity وہ content ہے جو ہم اپنے app میں provide کرنا چاہتے ہیں show کروانا چاہتے ہیں تو یہاں پر کچھ activities already included ہیں سب سے پہلے جو ہمیں نہیں چاہیے ان کو نکالتے ہیں جیسے کی یہاں youtube کی our classes کو نکال دیتے ہیں جو ہمیں activity چاہیے وہ ہی رکھیں گے ہم یہاں پہ جیسے کی ہمیں photo gallery چاہیے تو یہ رکھیں گے اور facebook کا link ہمیں چاہیے تو وہ بھی رکھیں گے subscribe کو نکال دیتے ہیں یہاں سے تو اس کو نیچے تھوڑا سا scroll کریں گے تو جو available activities ہیں وہ آپ کو recommend کی جا رہی ہیں تو یہاں پہ تو اپنے according وہاں پہ choose کر سکتے ہیں تو جو activity آپ کو اپنے app میں چاہیے اس کو یہاں سے آپ select کر سکتے ہیں جیسے کی مجھے یہاں پہ contact چاہیے تو یہاں پہ plus پہ اس کو click کر کے اس کو add کروں گا تو سب سے پہلے activity کا نام fill کرنا ہوگا ہمیں جو top پہ ہمیں یہاں پہ دکھائی دے گا اور اس کی کوئی description ہے تو یہاں پہ اس کو fill کریں گے تو یہاں پہ اس کا content کیا ہوگا contact اور کوئی mail ہے تو اس کو یہاں پہ دیں گے یہ جسٹ آپ کو بتانے کے لئے میں یہاں پہ جو data ہے ایسا fill کر رہا ہوں کوئی آپ کی website اس کا fill کر سکتے ہیں آپ تو یہاں پہ نیچے street address کوئی آپ کا physical address اس کو fill کر سکتے ہیں تو نیچے phone پوچھ رہے تو اگر کوئی mobile ہے جہاں office کا آپ کا جو phone ہے اس کو آپ یہاں پہ fill کر سکتے ہیں تو اس کے بعد یہاں پہ آپ top right corner میں اس کو save کر سکتے ہیں ہاں تو آپ کا اس کا contact کا جو یہاں پہ style کیسا ہوگا theme style یہاں پہ آپ custom بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو already پروائیڈ بھی کیے جا رہے ہیں اس کو یہاں پہ select کریں گے کوئی image ہے تو اس کو یہاں پہ کر سکتے ہیں upload تو یہاں پہ image کو upload کر کے یہاں پہ show کروا سکتے ہیں تو نیچے tool bar کی option ہے تو custom کرنا چاہتے ہیں custom بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ تو already provide کی جا رہی ہیں تو ایسے ہی ہمیں کئی ساری جو activities ہیں ہمیں یہاں پہ دی گئی ہیں کوئی اور activity ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس کو بھی کر سکتے ہیں جیسے کی e-mail phone number facebook twitter کافی ساری دی گئی ہیں تو next option جو ہمیں provide کی جاری ہے وہ theme کی ہے تو اپنے theme کو یہاں پہ ہم manually customize کر سکتے ہیں تو start up میں جب آپ کا app launch ہوتا ہے تو start up mode میں آپ اپنے اگر dashboard کو یہاں پہ show کروانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ اس کو select کر سکتے ہیں otherwise جو آپ کی app کی جہاں first activity ہوگی وہ ہی شہاں پہ show ہوگی جو second option navigation کی ہے اس کے انڈر theme کے انڈر تو یہاں پہ check box میں آپ navigation door کو enable کر سکتے ہیں جو یہ آپ کا 3 horizontal lines کا ہے start up door open تو آپ کا جو یہ about photo gallery facebook contact یہ options ہیں یہ open جب آپ کا جو app open ہوگا تو یہ open ہی رہیں گی تو یہاں پہ آپ کوئی title دے سکتے ہیں تو یہاں پہ میں اپنے channel کی جو header image ہے وہ select کروں گا جو MJ check forest too big چلو تو میں نے یہاں پہ اپنے channel کی جو header image اس کو upload کیا ہے تو upload کرنے کے بعد یہاں پہ میں save changes کروں گا تو next option ہے settings کی تو settings میں آپ کا جو dashboard name ہے اس کا home یہاں پہ یہ تو جیسے کہ دیکھ رہے ہیں آپ کا جو header کی image upload کی تھی وہ یہاں پہ دکھائی دے رہی ہے تو اگر یہاں پہ اس کو کچھ changes کریں گے تو یہ آپ کا یہ change ہوگا تو نیچے show banner ads on dashboard اور اپنے dashboard پہ banner ads کو show کروانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ show کروا سکتے ہیں تو اگر social sharing button کو یہاں پہ show کروانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ اس کو select کر سکتے ہیں دیکھ پا رہے ہیں آپ یہ اس کو ریٹ کورنر پہ جہاں آپ کے mobile پہ uncheck کریں گے تو یہ آپ کا disappear ہو جائے گا تو چلیئے next option layout کی تو layout میں جو آپ اپنے app کا جو layout اس کو change کر سکتے ہیں تو یہاں پہ کافی ساری option ہیں card grid list list with icons تو card کو یہاں پہ select کریں گے اس کو بعد اس کو save کریں گے تو اس کے چلیئے changes رکھتے ہیں تو یہ آپ کا card view آ گیا ہے grid view کریں گے تو آپ کا grid view آئے گا list کریں گے تو آپ کا list کا preview آئے گا تو اگر list with icons کریں گے تو list with icons آپ کا یہ preview آپ کو دکھائی دے گا یہ آپ کے جو list کی icons ہیں وہ بھی دکھائیں گے اگر list کریں گے تو یہاں پہ اکی لئے آپ کو list دکھائی دے گی تو یہ ہی رہنے دیتے ہیں تو next ہے use large icons اگر use large icons کریں گے تو یہ آپ کو icons جو ہیں وہ large ہو جائیں گے تو next title, title, subtitle, title, description اور آپ کی جو title کی description ہے تو وہ آپ کی یہاں پہ اس کے اندر دکھائی دے گی تو grey activity primary color تو یہ اس کا color change کرنے کے لئے تو grey کریں گے ہو جائے گا اور جو آپ کی activity کا primary color ہے وہ ہی آپ کی یہاں پہ show ہوگا dashboard کی primary color یہاں پہ show ہوگا تو grey رہنے دیتے ہیں تو اس کے بعد اس کو یہاں پہ save تو next option ہے style کی theme پہ انڈر تو جیسے style mode یہاں پہ custom کیا ہوا ہے تو custom میں ہم اپنے coding اس کا color change کر سکتے ہیں اور کوئی color یہاں پہ select کریں گے تو اور کوئی color یہاں پہ change کرتے ہیں جیسے کہ ہم نے یہاں پہ یہ orange کیا تھا یہ یہ تھوڑا سا change ہوا ہے Ascent color یہاں پہ change کریں گے تو یہ red ہو جائے گا تو پھلحال اس کو یہی رہنے دیتے ہیں body style یہاں پہ material light ہے material dark کر کے دیکھتے ہیں custom میں اگر دیکھیں تو window color یہاں پہ change کر سکتے ہیں background کا color ہم یہاں پہ change کر سکتے ہیں text کا color ہم change کر سکتے ہیں next option ہے images کی تو یہاں پہ ہم اپنی جو images ہم اس کو upload کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ جو اپنی جو feature image اس کو change کریں گے تو میں اپنے جو channel کی image اس کو یہاں پہ upload کروں گا تو یہ file upload ہو رہی ہے تو میری جو file اب وہ upload ہو چکی ہے تو یہاں پہ یہ show ہو رہی ہے میرے channel کا نام تو اس کی جو aspect ratio ہے وہ 16.9 ہونی چاہیے yd میں use feature image تو draw icon کا جو آپ کا icon رہے گا وہ home کا رہے گا تو اس کے بعد جو اپنی settings کو save کرنا نہ بھولیں تو نیکسٹ اوش ہم نے ٹول بار کی تو ٹول بار موڈ یہاں پہ کسٹم ٹول بار سٹائے سٹینڈرٹ تین اوپشن دی گئی ہیں سٹینڈر کمپٹیک ایکسپینڈرٹ تو سٹینڈرٹ کو سلیکٹ کریں گے یہاں پہ سکرو بار بیہیوئر آلویز ویزیویل کریں گے یہاں پہ یہاں تو آپ اس کو آٹو ہائیڈ بھی کر سکتے ہو آٹو ہائیڈنگ تو بیک راؤنڈ کلر جو ہے آپ کا یہاں پہ پرائیمری دیا گیا آٹو میٹی دیا گیا ہے تو اس کو پرائیمری رہنے دیتے ہیں ٹول بار ٹیکس آئیکن کلر تو یہاں پہ کسٹم دیا گیا ہے آٹو میٹک دیا گیا ہے کسٹم دیا گیا ہے تو اپنے وشکی اوکڑنگ آپ یہاں پہ چینج کر سکتے ہیں تو نیکس سیٹنگ ہے گلوبر سٹائل گلوبر سٹائل کے انڈر ہمیں تین اوپشن دکھائی دے رہی ہیں یہاں پہ پروائیڈ کی گئی ہیں کلر سیٹنگ ایمیز سیٹنگ ٹول بار سیٹنگ تو کلر سیٹنگ میں ہم جو ہمارے ایپ کی جو نیوگیشن بیکگران ٹیکس لنکس کا جو کلر آرہ وہ ڈیفائنڈ کر سکتے ہیں نیکسٹ جو ایمیز سیٹنگ میں ہم اپنے جو ایپ کی ایمیجز ہیں ویریس ایریاز جو ہمارے ایپ کے ہوں گے ان کی جو ایمیز سیٹنگ وہ یہاں پر ہم سیٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ کوئی بیکگرانڈ ایمیج ہو یا فیچر ایمیج ہو ان کی سیٹنگ یہاں پر ہم چینج کر سکتے ہیں جیسے بیکگرانڈ ایمیج کوئی ہونی چاہیئے اس کو یہاں پر تو ہمارے جو ٹول بار کی جو لک کیسی ہوگی وہ یہاں پر ہم سیٹ کر سکتے ہیں تین اپشن دی گئے ہیں سٹینڈر کومپیکٹ ایکسپینڈرڈ تو سٹینڈر ہی رہنے دیں گے یہاں پر سکرول بیہیور کیا کریں دو اپشنز اوٹو ہائیڈ اس کو سیلیکٹ کریں گے یہاں پر تو اپنے اوٹو ہائیڈ ہو جائے گا وہ تو بیکگرانڈ کلور اوٹو میٹک سیلیکٹ رہنے دیتے ہیں یہاں پر اوٹو میٹک بیکگرانڈ کلور پریفر سے آٹو میٹے اوٹو میٹے اوٹو میٹے ٹول بار ٹیکسٹ یہاں پر جہاں آئیکون کلور وہ آٹو میٹک یہاں پر رہنے دیتے ہیں تو نیکسٹ اوپشن آپ کی سیٹنگز کی تو سیٹنگز میں آپ اپنے جو اپ کی سیٹنگز ہو ٹولی یہاں پر چینج کر سکتے ہیں جیسے ایپ کا نام آپ کا سیمپل ایپ میں نے یہاں پر دیا تھا تو ایپ ورزن کیا ہوگا آپ کا تو 1.0 ایپ یہاں پر ورزن ہے تو ٹارگر مارکٹ ٹارگٹ مارکٹ تو انڈرویڈ فونڈ اور ٹیبلیٹس یہاں پر اور بھی اپشن ہوں گی تو گوگل پلی میں اگر آپ یہاں پر اپنا اپ کو پبلیش کرتے ہیں تو انڈرویڈ فونڈ اور ٹیبلیٹس کے لئے رہے گا ایمازون ایپ سٹور پر کنڈل فائر اور کنڈل فائر ایچ ٹی کے لئے رہے گا اور سیمسنگ ایپ میں انڈرویڈ گلیکس ڈیوائس کے لئے رہے گا جیسے ہمیں اس کو یہاں پر گوگل پلی کے لئے رہنے دیتے ہیں تو اس کیٹیگری کے انڈرویڈ اس کو پبلیش کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ سلیکٹ کریں گے کافی ساری یہاں پہ ہوں گی اس کو انٹرٹینمنٹ کے جہاں کچھ بھی یہاں پہ اور بھی کر سکتے ہیں آپ جیسے کی میری ایڈیوکیشن یہاں پہ سلیکٹ کر لیتا ہوں تو یہاں پہ آپ اس کی جو ڈیسیپشن پروائیڈ کر سکتے ہیں تو نیچے یہ پیکج نام رہے گا تو آپ یہاں پہ جو اپنے ایپ کا لوگو اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں تو جو میری لوگو کی فائلہ وہ یہاں پہ اپلوڈ ہو رہی ہے تو میرا لوگو بھی یہاں پہ اپلوڈ ہو چکا اس کے بعد میں اس کو سیو کروں گا تو اپلوڈ کرنے کے بعد یہاں پہ اس کو سیو کریں گے تو یہ سیو ہو چکا ہے تو یہ کچھ آدھ سیٹنگز ہیں لائنس اگریمنٹ کی لانچ نوٹس کی پرو فیچرز ہیں ریٹ آس اوپشنز تو نیکسٹ اوپشن جو ہمیں یہاں پہ تو نیکسٹ اوپشن جو ہمیں یہاں پہ پروائیڈ کی گئی یا منیٹائزیشن کی ہے جو most important آپ کی یہ سیٹنگ ہے تو جیسے کہ آپ لٹس سیٹ پہ دے سکتے ہیں گوگل پلی پر اپنا Android آپ کا جو اپ پبلش کرنے کے بعد آپ اس میں جو ایڈز ہیں وہ شو کروا سکتے ہیں تو ایڈ موپ کی ایڈز یہاں پر پروائیڈ کی جائے رہی ہیں فیس بک اوڈنس نیٹ ورگ کی ایموزون مووائل ایڈز کی ایپ برین کی ایپ لونگ کی سٹارٹ اپ ایپ ایپ کی تو ٹائر ورزن میں آپ کو یہ سرویس نہیں ملے گی اگر آپ یہ پرو فیچر لیتے ہیں پرو ورزن لیتے ہیں یہاں پر سسکرائب کرتے ہیں ایڈ روم پر تو یہاں پر آپ جو ایڈز کا جو فیچر انیبل کر سکتے ہیں چاہے وہ ایڈ موپ کی بینر ایڈز ہیں ایڈ موپ کی انٹرسٹیشن ایڈز ہیں کافی سہری یہاں پر ایڈز کی آپ دکھائی دیں یہ فیس بک کی بینر ایڈز انٹرسٹیشن ایڈز یہاں پر آپ اپنے ایپ میں شو کروا سکتے ہیں ایموزن کی جو ایڈز ہیں وہ بھی یہاں پر پروائیڈ کی جاری ہیں تو اس پر میں کسی اور دن ایک نیا ویڈیو آپ اپ بیلڈ کی ہے یہاں پر آپ اپ اپ بیلڈ کر سکتے ہیں بیلڈ کرنے کے بعد اس کو پر 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 اپ اپ کسی دانلوڈ کرنے کی اپ شکریہ دی گئی یہاں سے اس کو ڈانلوڈ کر کے اپنے جو فرینڈ کے ساتھ گروپ میں وٹس اپ پر فیس بک اس کو شیئر کر ک آن کر سکتے ہیں تو یہاں پر اس کو ڈانلوڈ کروں گا تو یہ میرا اپ ڈانلوڈ ہو چکا ہے تو یہ آپ کی apk فائل ہوگی اپنے phone پر اس کو انسٹول کر دیکھ سکتے ہیں کی آپ کا جو اپ experience وہ کیسا تو یہ تھوٹا ویڈیو جس میں آپ کو بتایا کہ ہم free application کیسے کر سکتے ہیں how to make without coding free right upper corner i button پر آپ click کر کے چیک کر سکتے کہ ایسی کون سی website ہے جہاں پر ہم free app create کر سکتے ہیں تو hope کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگ ہو گا میرے ویڈیو کو like اور comment ضرور کیجئے دوستوں کے ساتھ اس کو share کیجئے چینل کو subscribe کر کر نہ بھولے چینل پر دیگ ای بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے تاکہ میرے چینل کی نیو نوٹیفکیشن ہوں ریگل ملتی رہے thanks for watching this video again